موسیقی نمازکار حلچل میں آپ کا سواغت ہے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اپنے شہر اور آس پاس کی حلچل پر امریسر کے تھانا لپوکی کے ادھین ناتے گاؤں کاکڑ ترین میں زمینی بیوات کو لے کر چلی گولیاں دو کی موت پانچ کمبھیر خیال امریسر پولیس نے دو الگ الگ معاملوں میں تین نشہ تذکروں کو کیا کبو نو کلو دو سو گرام ہیروین پچانویں ہزار روپیوں کی ڈرگ منی دو واہن کیے برامت برنالا پولیس نے لاکھوں روپیوں کی فیروتی مانگنے والے دو ویقتی کو کیا کابو نکلی نوٹوں کی گڑیاں ایک کار اور ایک موبائل فون کیا برامت اور اب حل چل ویستار سے امریسر کے تھانہ لپوکے کی ادھین آتے گاؤں کاکڑ ترین میں جمینی بیوات کو لے کر گونیاں چلنے کے قارن دو ویقتیوں کی موت ہو گئی جبکہ پانچ لوگ مبھیر اپ سے کھائل ہو گئے جنہیں چار ہرتوں امریسر کے ایک نیجی اسپتال میں داخل کروایا گیا وہیں اس سمند میں جان کر ہی دیتے ہوئے مرتقوں کے پاریوارک سادسیوں نے بتایا کہ چالیس ورش پہلے ان کی زمین کا بٹوارہ مجھبی سنگوں کے ساتھ ہوا تھا جس کے چلتے ہیں ان کی دوارہ اپنے کچھ لوگوں کو لے کر ویعت ہتھیاروں کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا گیا جس کارن ان کے دو لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی اور پانچ لوگ گمبھی روپ سے کھائل ہو گئے وہیں انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کے پاس یہ ناجائز ہتھیار کہاں سے آئے اور کون انہیں یہ ہتھیار سپلائی کر رہا ہے اس کی جان چھونی چاہیے اس لیے انہوں نے پولیس پرشاستن سے انصاف کی گفار لگائی تو وہیں موقع پر پہنچے پولیس جان چھدکاری بھوپیندر سنگھ نے بتایا کہ دھانا لپوکی کی ادھی نرتے گاؤں کاکڑ ترین میں گونیاں چلنے کے قارن دو لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ پانچ ویقتی گمبھی روپ سے کھائل ہو گئے جنہیں اپچار ہے تو امریسر کے ایک نیجی اسپتال میں داخل کروایا گیا ہے فی الحال وہیں معاملے کی جانچ کر رہے ہیں جس کے بعد بنتی کاروے کی جائے گی امریسر سے ہلچل کے لیے سنیل خوصلہ کی ریپورٹ ڈال سنگھیں پینڈ کاکڑ ترین جی ڈالے بھی انہوں نے چھاڑی پہنٹالی سال پرانہ آنا دا بٹاندرہ آئی گا جنہوں نے بٹاندرہ آئیے جاتے ہی ہو مجبی سے کہی گے جو جو بٹاندرہ آیا جو انہوں نے پہلی بات یہ نا گالباد کرنے گئے انہوں نے دو نمبر دی تھیاری پیشٹل بغیرہ آئی گا انہوں نے گالنی انہوں نے سنی پیشٹل دیاں گوڑیاں لاپے مارنا ڈالے واہنے میں نے پراندرہ آئی گا تیرے پیشٹل کریں گے اس کی تحقیق دیاں جو انہوں نے انہوں نے ہوتا ہی کمکاریاں کریں ڈالے واہنے کو ہوتا ہی سٹھوں گے ہوتا کریں ڈالے واہنے کوئی دید نہیں دو موکر موڑی گولیاں تا جی کوئی انتی نیو چلی جوڑی چلوڑا لیا او کٹو کا ٹونے بھی پچی یعنی ہاں جی پلانی کنی جنے ہویا جی جگمی تینے جنے ہویا جی 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 دیت دو جانے دیویا ہاں جی بی آیا جی بچیاں لیا ایک دانا بڑھانت سینگیا جی ایک دانا گور پریس ایک دانا جگتار سینگیا اور ایک دانا بلجی سینگیا ایک دانا نرمل سینگیا ایک دانا پروار چون شریف کا برادری ہے جی اپنے کھیتاں کم کر دیتاں ہاں جی آپ دے کھیتاں کم کر دیتاں بلوان سینگ دیتاں یا اپنے پروار چون نالا ہونے بندیوں نے چال ہے کیا ہے وہ دے وے کے کھلو گیا جی دے دیل دیو تے ڈیویا جو بندیوں نے کاروائی ہونی چاہی دیا جی ڈیویا جی پتہ نہیں لگا جی اہی تے آپ اہی آپ ہوتے خود مجود ہیں ڈیویا جی وہ شہر دیا проблема کہ میں جو رہتے ہیں ہاں ڈیویا جو نے کھلویا پہلی پیلی بٹائی یا چاری سال ہوگیا یہ کہاں گمان پوری پیسے گیا یہ نہ بندے لیانے تین چھائلی بندے چار گھٹیاں ڈیوائی ہواہ پانچے پہلے دو تینسوں پندرہ دناریاں پستا ہو لیا ہماری داستہ رہا ہے وہ گولیاں ستھی ہماری ہے ہماری ہے ہماری ہے کنی ہے گولیاں چلائی ہوں گوڑیاں پنجاہ ساتھ پہلو ہے کہ پندو جاندے مونڈے ہوں گا رہا ہے پہلی دے چکڑا سی پہلی بٹاندرہ آئی چکڑا نہیں دے دیکھنے جانے دیتے ہیں دو جانے دیتے ہیں جکمی کے لیے ہماری دے چکڑا ہوں گوڑی دے چکڑا ہوں گوڑی دے چکڑا ہوں گوڑی سچڑا ہوں گوڑیاں پشکڑا ہوں گوڑیاں پہلی بٹا ہوں گوڑیاں کنینے دیتھو گی ہے جگمی اندر آگے تین کے چارن تک جگمی کتابتہ لگا ہے گوڑیاں کے لیے چلیے نہیں مرے پر چونکی لاتے چھوڑی چکم آتھا ہے ٹھانا لکنٹولمنٹ معید مول بکو چھانا جننا چیزے نام کی جنہا ہے ہے نای گورپی سنگے ملد ہے ہمارے دیسے ہیں ہمارے دیسے ہیں ہمارے دیسے ہیں گورپی سنسانوں پر گربجن سنگا پینٹ کاکر ترین تھانا لوپو کے ہمارسار دو جنب بیان سنگا سانو کرنہ سنگا چاچے تاہن دیا گنجی جاکمی جاکمی آئی جاکمی آئی دیسے پتہ لگے گا جاکمی کھنے موت کھنے جائیں چوار جانے جگمیئی انہی تاہید تک تکیب آئی گونیا کھنیا چلیا سی کیا جگہ جار کیا کہ ایک تیر کو جا دا پاہی علیکم لوکل پروسار ہمارے پیٹ اس کنے مو گرمین اس موکرن دیا توڑن دیا اپنے پر ہمارے پاہ ہمارے پاہ 알 شانتی پاہل رہے خودزنو بی پیٹین سنتا جنے موت کلیر ہوگی امری سر پولیس کا بشرا رنجیت سنگھ ڈھلو کی اور سے ایک پریس فارتہ کی گئی جس میں انہوں نے بتایا کہ امری سر پولیس کی اور سے الگ الگ ماملوں میں نو کلو دو سو گرام ہیروین سہیت تین وقتیوں کو قابو کرنے میں بڑی سفلتہ حاصل کی ہے امری سر پولیس نے الگ الگ ماملوں میں تین وقتیوں کو نو کلو دو سو گرام ہیروین پچانویں ہزار روپیوں کی ڈرگ منی و دو واہن بھی برامت کی ہیں انہوں نے بتایا کہ قابو کیے گئے نشا تسکروں کی پاکستان میں بیٹھے نشا تسکروں کے ساتھ سمبند ہیں جہاں سے ٹرون کی مادہم سے یہ ہیروین مگواتے تھے انہوں نے کہا کہ تین وقتیوں کو عدالت میں پیش کر ریمان پر لے کر پوچھتا چکی جائے گی جس سے اور بھی بڑے کھلا سے ہونے کی سمبھاونا ہے امری سر سے ہلچل کے لیے سونیل خوصلہ کی ریپورٹ کمیشنیٹ امری سر جی ٹیم نے اپنی نشا مرد چلائی مہم سے نشا نو قدم کارن دی بچنبادتا نو لے کے کال شریو منیو رانا ایس پی سٹی ٹو اونا دی گواہی بیچ ڈی ایس پی این ڈی پی ایس شریف اللہ جی ایس اچو رنجی دیونیو این ایس اچو شیٹا این ڈی ٹیم نے این ڈی نو ملی سوچنا دے دارتے آٹھ کلو دو سو گرام ہیروین ایک کیس دے بیچ شیارٹے بیچ ڈیس ویچ دو بیاکتی سننی واسی گرو کی بڈالی روڈ چیٹا چی دوسرا بچیتر سنگ واسی کرنڈا ایتا دو گریفتار کر کے این ڈی آٹھ کلو دو سو گرام ہیروین برامد کی تیا ایس ای طرح ایک کلو ہیروین ایک ہور بیکتی آمن دی پاسوں گریفتار کی تیا جیدہ مقدمہ کھانا رنجی دیونیو پہ چیدارج ہویا اے ساری ٹیم نے این ڈی نو ملی سوچنا انسار این ڈی نو گریفتار کر کے ٹوٹل نو کلو دو سو گرام ہیروین برامد کی تیا اے آٹھ کلو بڑے جیدے دونے بیکتی سی اینا جو ایک بندے دا شوکڑا جیدے تین کریمینل این ڈی پی ایس دے پرچے سی تے اوہ آپ دے کیسے میں جو پکڑا سی ایسے طرح جیدہ دوسرا بچیتر سنگ بندہ ہے گا آٹھ کلو بڑی رکیوری دے بیچ واسی کرنڈا او دو ہزار ایک دا قتل کیسے وچھ لوڈین دا پکڑا سی پی او سی انو گریفتار کر کے پلیس نے بڑی مشتہدی نار اے ساری رکوری کر کے نشیاں دے برود بہت وضیعہ ایک سامجابی حاصل ہوئی ہے اے پاکستان تو ڈرون دے رہیں او دنوں مگوائییا تے گاہ اتنے اپنے راکھین دے بچے سپلائی کر دے سی اینا تو ایک کنڈا تے کوش ہور جیڑے اینا تو ہے گیا برنالا پولیس نے لاکھوں روپیوں کی فیروتی مانگنے والی دو اور روپیوں کو قابو کیا ہے جان کر ہی دیتی ہوئی ڈی ایس پی ستبیر سنگھ بیانس نے بتایا کہ سندیب کمہر ملی کے ایس ایس پی برنالا دورہ سماج ویرودی تتووں کی ویرود چلائے گئے بھیان کی تحت سندیب سنگھ منڈ ایس پی کی نگرانی میں انسپیکٹر بلجید سنگھ مکشہ دکاری تھانا سیٹی برنالا و انسپیکٹر بلجید سنگھ انچارج سی اے ای سٹاف برنالا کے نیتریتو میں چودھیں جون کو کمال جنتل واسی برنالا کے ویٹس اپ نمبر پر ڈیر کروڑ کی فیروتی کی مانگ کرنے سمندھی دھمکی بھرے میسیج آنے پر اکیس جون کو گیات ویقتیوں کی خلاف کیس ترچ کیا گیا تھا تو ہی شکایت کرتا وہ فیروتی مانگنے والوں میں اسی لاکھ روپیوں میں سمجھوتا ہو گیا تھا جس پر کار بھائی کرتے ہوئے پولیس نے فیروتی مانگنے والے کو نشت سمیں و نشت جگھیں پر فیروتی کی راشتی لینے پہنچے آروپیوں کو کار سہیت قبو کیا وہیں پولیس نے تفتیش کرتے ہوئے بیگیانک و تقنیقی ڈھنگ کا پریوک کرتے ہوئے آروپی وشال دیپ شرما واسی رائکوٹ و پرمجیت سنگھ واسی گوویند وال جیلا لودھیانا کو کبو کرتے ہوئے ان کے پاس ایک کریٹا کار ایک ویگ جس میں پانچ پانچ سو کے نقلی نوٹوں کی گڑھیاں تھی وہ ایک موبائل فون برامت کیا تفتیش کے طورہ نروپی گردیب سنگھ شیرکل واسی رامنگر چھننا جیلا سنگرور حالیہ نواسی کینیڈا منجندر سنگھ واسی دیدارگر جیلا سنگرور حالیہ نواسی کینیڈا کو بھی اس معاملے میں نامچت کیا ہے برناڑا سے حلچل کے لیے بینود شرمہ کی دیپورٹ تھوڑا جاننی مالی نقصان ہو سکتا تھوڑے پروازہ نقصان ہو سکتا تھوڑے ٹیم بعد فیرے تا مکیاں چال دیگے رہنگیاں پہلا ہونا ناں پورسنو جانکری نہیں دیتی جو پورسنو جانکری مڈی تا اسی مقدمہ نمبر 305 میں تھی 21 شے دوزار چوبی انتارہ 384 387 506 ای پی سی اننون ویکتیاں دے خلاف جڑا درج کیتا چو او دو تو ہی مانجوگ سسپ برناڑا شری صندیب کمار ملک آئی پی ایس مانجوگ سپڈی برناڑا شری صندیب سنگ مانڈ پی پی ایس جدے دشاں نردشاں تے پاک وک ٹیم میں بنائیاں گئی یہاں سی جدے بچ ساڑے تھانا سٹی برناڑا دے مخاف سر انسپیکٹر بل جی سنگ تے سی آئیے دے ان چارج وہاں جتے ہیں نہیں کہ کسے امرجنسی کر کے انسپیکٹر بل جی سنگ انسپیکٹر بل جی سنگ انسپیکٹر بل جی سنگ تے سی شروع کی تے گئی تے مدعی پارٹی دے ناردشاں تال میں لکار کے انہوں اگے جڑی انہوں نے گالبات پروپتی منگ ناردشاں چال رہی سی انہوں نے چلایا گیا ہے کہ کنٹرول اپریشن دے دی جی دے وچ پھر جی دوشی پارٹی سی انہیں ناردشاں فائنلی گال ہوئی انہوں نے کہا ہے کہ تسی پجال اکھر پہیا سانوں برناڑے جڑا کیسے دے وچ ہینڈ اوبر کرو تے سو ایک سیکرٹ اپریشن چلاؤں دے ہوئے سی آئیے برناڑا تے تھانا سیٹی برناڑا دیا سپیشل ٹیمہ بنا کے مدعی مقدمہ کامل جندل نوں اسیں سیکرٹ اپریشن دے دی انہیں وقت وقت جو نوٹا دے نکلی نوٹا نیا گھٹیاں بنا کے ہوئے اتے اصلی نوٹ اگے پچھے لا کے تیار کر کے کیتا گیا جڑے دو ادھے چھے ویکسی ساڈوں جڑا ادھے تو لین آئے سی کیش پیمنٹ انہ دونا نوں کابو کیتا گیا جڑے دی پشان بادے وچ وشال جی سنگ وشال جی تشارما اور فبکی ڈالر واسی رائے کوٹ تے پرم جی سنگ ہیپی واسی گوندوال لدے آنا ہوئی تے فردر تکنیک کی تے ہیومن انٹیلیگنس دے نارے مقدمے نوکے فردر طور دے ہوئے ایک آل سامنے آئی یہاں کہ جو دو ایسی دوشی ہور ایڈینٹیفائی کیتا ہے کہ جڑیاں ایک آلہ نے ایک کانیڈا دے وچوں گردیب سنگھ شیرگل واسی رامنگر چھننا جلا سنگرور خال کانیڈا جو کہ ٹرانٹو برامٹن چرہ رہا تے دو جا دوشی من جندر سنگ واسی ددارگر تھانا توری جلا سنگرور اے بھی اتھے کانیڈا دے وچ رہ رہا دونے کانیڈا چرہ رہے ہیں انہوں نے کانیڈا چرہ رہے ہیں انہوں نے کانیڈا کیتے ہیں کہ یہاں سی تے فردر ساڑے کو یہ بھی تیانچا ہے کہ جڑا من جندر سنگ واسی ددارگر ہے اے مدیعی مقدمہ کامل جندر دی جڑی فوٹو بیر دی دکانا ہے اوہے اتھے پہلا کام بھی کر دا سی جدے کر کے انہوں نے فیملی بارے فیملی دے میمبرز بارے انہوں نے وزنس بارے اوہ جانکاری سی تے اوہ جانکاری بارت کے انہوں نے تمکی پر اے جڑے میسیجززہ کولاں کر رہے سی کہ ساں نو پتا ہے تیرے بچے کتے پڑھ دینے تیرا کتے کام کار ہے تیرا یہ نقصان ہوئے گا سو اے جڑے دو دوشی انہوں نے اڈیشنل جو دوشی اسی انہوں نے بھی نامجد کر رہے ہیں تے انہوں نے اسی ایلو سی جاری کرام آگے تے انہوں نے کابو کیتا جا سکے تے جڑے دوشی پہلے ہی گرفتار کی تے نے وشار جی تے شرما واسی رائے کوٹ تے پرم جی سنگ واسی گوندوار انہوں نے مانجوں کو دالتے چھ پیش کر کے انہوں نے دار ماند لیا گیا انہوں نے اتنا کولوں جڑی فردر جڑی پوچھ کے چھ جاری ہے جڑی ہونتا کتی برامت گیا او دے بچے ایک جڑی ایک کریٹا کار چالندر شہر کے بوٹوامنڈی سلاٹر ہاؤس میں ابھید روپ سے ہڈا روڑی کا کام چلانے کی خبر پر نگر نگم کے ادھکاریوں نے سخت کاروائی کی ہے تو وہی نگر نگم کی ایک وشش ٹیم نے سلاٹر ہاؤس پر چھوپا مارا اور موقع پر ہی بھاری ماترہ میں ہڈا روڑی کو جبت کر لیا نگر نگم کے ادھکاری نے بتایا کہ انہیں گروپ تو سوچنا ملی تھی کہ بوٹوامنڈی سلاٹر ہاؤس میں ابھید روپ سے ہڈا روڑی کا کام چل رہا ہے جس کے بعد نگر نگم نے تورانت کاروائی کرتے ہوئے وہاں پر چھاپا مارا اس دوران ادھکاریوں نے موقع پر پایا کہ بینا کسی ویعت حنومتی کے یہ کام کیا جا رہا تھا جو سواستے اور سوچتہ کی مانکوں کا اولنگن ہے میں چھاپے کے دوران نگر نگم کے ٹیم نے بڑی مطرہ میں ہڈا روڑی کو جبت کر لیا اور اس دورانت کتیویدی میں سنلپت لوگوں کی خلاف کڑی کانونی کاروائی کرنے کا عدیش دیا اس کے علاوہ سلاٹر ہاؤس کے مالک کو نوٹس سے جاری کر بھوشہ میں ایسی کتیویدیوں سے دور رہنے کی چتابنی بھی دیکھی جال اندر سے ہلچل کے لیے کامرمن رجنی شرما کی ریپو برنالا کے سرکاری اسپطال کی ڈوب ڈیسٹ لیب میں ویجلنس نے ریٹ کی تو وہیں گفت سوچنا کے ادھار پر ویجلنس دوران چھاپی ماری کی دوران لیب کے سبھی ڈوب ڈیسٹ کیپ جانچ کی گئی ویجلنس صدقاریوں نے سبھی ڈوپرز کی دوران ڈومپنگ کے لیے سیمپلنگ اور جانچ کی چیکنگ کے دوران دو لوگ صندق دی پائے گی ٹیسٹ کے دوران ایک ویکتی کا موبائل نمبر غلط تھا جبکہ دوسرا ویکتی دوران ٹیسٹ کرانے ویجلنس کے سامنے نہیں آیا وہیں ویجلنس انسپیکٹر نے کہا کہ اگر کوئی ویکتی یا کرمچاری دوشی پایا گیا تو اس کے خلاف اچھت کاروے کی جائے گی اس افسر پر بولتے ہوئے ویجلنس ویبھاگ کے انسپیکٹر گنمیل سنگھ نے بتایا کہ ویجلنس ویبھاگ برنالا کے سرکاری اسپطال میں ڈوب ٹیسٹ لیپ سے اوچک جانچ کر رہا ہے اس بیچ پر اپنی موجودگی میں ڈوب ٹیسٹ کے لیے آنے والے سبھی لوگوں کا دوبارہ ٹیسٹ کر رہے ہیں اس چیکنگ کے دوران دو لوگوں پر سندے ہے جس کی وہ جانچ کر رہے ہیں یدی اس جانچ کے دوران کوئی پرتکول پر اینام آتا ہے تو اس کے انورپ کاروے کی جائے گی برنالا سے ہلچل کے لیے وینود شرما کے لیپورٹ سبھی لوگوں کا دوبارہ ٹیسٹ کے لیے برانچ سیبل ہاؤس پیٹل برنالا جی وہ دی اچنچ کے چیکنگ کی تھی گئی ہے جننے بھی اتھے کوئی اپلین ڈوب ٹیسٹ کا موڑنا ہو دیا جی انہوں نے اسی دوارہ ریپیٹ کروا کے دوارہ چیک کروا رہے ہیں اپنی ہاجری دے بچھو اور ہاجری دے بچھو میں سیمپل لے رہے ہیں پھل ہالے دے بچھو جڑے دو دیکھتی رو سندلی ڈاوٹ فول ہیں وہ انڈر انویسٹی گشن سیدہ سے اگے پرطان کر رہے ہیں جی جو بھی ایدہ پرطان کو دران جے کوئی نا دے ڈیٹر جانٹ پایا جانتا ہے سر جی میں اوچھے کہ جھاپے ماری کتیا کوئی سکیاد ملی سی نہیں نہیں جی سانو مطلق خوکیا سورس دے رہا ہی یہ تلاہاں سی جیتو بات ہی سینے رفت سنے تھیان سے لے آکے اجازت لے کے اینہ دی چیکنگ کری ہیں سر ہون تکری جہاں جدے بچے کوئی گلت پایا جی ہون تکری ساڈلی دو اکتی ڈاوٹ فول ہیں جی ایک بندیدہ نمبرہ موائل مرکل تل خواہیا ہے اس بندیلی ایک جڑھا بندہ سی لبل ہے وہ بندہ حجر نہیں ہو رہا ہے اپنا تیشت دوارہ پیٹ کر باؤنی جانت کی اچھے نیکٹیب آیا ہویا جا اسی جی ساڈلی ہاڈلی چاہو اسی پھیلی پروار کر آگے سر ہون تکری جی سر اینہ دو رہا ہے کہ اس میں تو بینہ ایک بندیدہ نمبرہ موائل کے ساتھ بہتنی جی ساڈلی دوٹی ہے مجھے تکری جی سر رہا ہے کہ کوئی گلتے ہیں جو بھی آپ نے کسی بھی کچھ بھی کچھ بھی کچھ بھی کرو سکتا ہے ساسی جو بھی ایٹی دار جانت صحیح ہونا چاہیدہ جی این ہی بی بندے کوئی سیمپل ہور دے گیا ہوتی ڈیٹٹیٹی کوئی ہو رہا ہے مجھے ہوتی مجھے رہا ہے ایک ہمیں اس سے اس سے اس کی نمائیں گے خاندار مرور۔ مرور ٹھول کا ٹھول کا تراک ہے اچھوں رکھ میں اس بقائد 난دار ہے یہ برایقتنی وقتی شامل ہے چلوڑ داخل ہمارے ہیں یہ اچھوں رکھ سے چلوڑ کر رہے ہیں برایقتنی مسائل کر رہے ہیں سب جکر کوئی دعوت ہو لپایا ہے کیوں میں کنون نہیں گار ہوئے گی چالندھر کے نگر نگم کے ادھکاریوں کا دل باغ باغ ہو رہا ہے نگم کے بیلڈنگ برانچ کے کچھ ادھکاریوں کا پتیسہ والی نے ایسا مو میٹھا کرویا کہ ادھکاریوں نے سرکار کو لاکھر بیوں کا چونہ لگوا دیا دراصل آدھرشنگر میں مین روڈ پر دل باغ باتیسہ نام سے ایک ہلوائی کی دکان تھی یہ دکان پہلے دو منجلہ بنی اور اب تین منزلہ بن رہی ہے ستھیتی یہ ہے کہ مین روڈ پر بین نقشی اور سی ایل یو کے دل باغ باتیسہ والا تین منزل کرمرشیل شورم بنا رہا ہے لیکن نگم کے انسپیکٹر ای ٹی پی ایم ٹی پی کو یہ نظر ہی نہیں آ رہا گور طلب رہے کہ دل باغ باتیسہ سے پہلے ہی ایک انسپیکٹر نے موٹی مٹھائی حاصل کی تھی تب ایک منزلہ اوید نرمان ہوا جس کے بعد انسپیکٹر ای ٹی پی اور ایم ٹی پی کے نام پر پھر سے موٹی مٹھائی حاصل کی تھی اور پھر دو منزلہ اوید نرمان ہوا تو بھی انسپیکٹر ای ٹی پی ایم ٹی پی اور نگم کے ایک بڑے ادھکاری کے نام پر پتیسہ روپی مٹھائی نووہ گاڑی میں بھر کر گئی ہے جس سے اوید روپ سے تیسری منزل بھی تیار ہو رہی ہے نگر نگم کے اتھکاریوں نے پتیسہ کے روپ میں موٹی رقم وصول کی ہے اس سمند میں ایم ٹی پی وندر سنگھ نے کہا کہ اس کی جانکری نہیں ہے علاقے کی ای ٹی پی اور انسپیکٹر سے ریپورٹ مانگی جائے گی اوید بیلڈنگ کو سیل کیا جائے گا یا پھر اس پر ڈچ بھی چل سکتی ہے جالندر سے ہلچل کے لیے کیمرمین رجنی شرما کی ریپورٹ جالندر پششم اپ جناو سے پہلے شروعنی کالی دل کو ایک بڑا چھٹکہ لگا ہے یو تھا کالی دل کے راشتری اپادہ اکشم ملویندر شنگ شیرہ نے اپنے سمرتقوں کے ساتھ کانگریس پارٹی میں شامل ہونے کا اعلان کیا اس افسر پر جالندر لوگ سبا سے سانسد اور جالندر پششم کی کانگریس امیدوار کی موجودگی میں یہ گھوشنا کی گئی تو اس کاریکر میں سانسد چرنجی سنگھ چنی پورو ویدھائک رجندر بیری آدم پور سے ویدھائک سکویندر سنگھ کوٹلی نگودر شیطر انچارج ڈاکٹر نبجو دھائیہ اندرجیت سنگھ ریپن خورانہ ویویک سہگل نکل ورما سورج سبروال کرن کنوجیا ساحل کھلر کرن سانگا مینٹو راٹھورو اور سکبیر سنگھ چنی بھی اپستیت رہی جالندر سے حلچل کے لیے کمرمین رجنی شرما کی دیپورٹ شرما کی تا میں سارے آنوں جی آیا سر کی تن لدہ بھی جو تسیس کی جیتی سی او دور ہسٹری پیٹ ہوئے گی سر ایسی جنیاں بوٹنا دے پہنا جیتے سی اوڑے نانو دابل نہیں کئی بنا بوٹنا دے میں سر کے جیتے جا رہے ہیں کیونکہ جیڑا بیجے پی نے پچھلی باری کھڑا کریا تھی ایت کی وہ آم آدمی کھڑا جیڑا آم آدمی کھڑا کریا تھی ایت کی وہ بیجے پیٹے میں کھڑا تھی اینا تو کوئی بانسوب میں جی بھڑا کتر جہا رہا تھی اینا یہاں جیڑیاں پارٹیاں بیجے پی آم آدمی پارٹی اے دال بادلو نو ہوں گھارا انہاں نو پڑا آوا دے رہی ہیں سو لوگ دال بادلو آنو سبک سکھونگے تے اج کل گیت مشہور ہویا با اینا دال بادلو لوگ کا رو ہوں سورت سکھونگیاں بی بی اس بارنا بھوٹ کانگریسنوں بھونگیاں بی بی کانو بھارا آجا منجندر جی تسی اکالی دل چھڑکے کانگریسنوں کیوں شامل ہوئے کی کارم سی اس دا میں ملجندر سیم اکالی دل چھڑکے سبتو اڈاگار نے اسی کہا کہ اکتے سکھ بیردی بس آپنی ہی چال دی سکی جاہاں انہا دے چاپ لوس برکر سے گئے انہا دے باس سنوائی ہوندے سکی چھوٹے برکران دے کوی سنوائی نہیں سکی جس کار پہ منہ دے گتیویں دینا جاہاں انہا دے کارجگرہ بھی بلکل نہیں پساندہ یہ اس کار کے میں کالی دل چھڑکے آچے کانگریس ویچ کارباب سی گیتی تینک سو سی پلو کانگریس جی تھی پہلا ہاں تھی کانگریس تھی سکا ہے کانگریس پھڑکے کالی دل چکے ہو گئے سی وہ تو ویسے سی گا کہ اچھا سوالی آجی نا اونا نا لگیا سکا میں آسکا ہون تو لکی لگ دا ہے گا تو سی کانگریس ہو جائے کی کرنا چندے تو سی کانگریس میں چاند کے ہوں جدہ چنن جی چنن جی نے جدہ پہلا آم لوگوں سے سارے ہاں دے بلدی دے بلما پروپر کر کے کی پنجاب نو ترکی دی را تے لے کے چلے سکے ہوننا دیا اچھا کارجگاریاں دیکھ دے بھئے میں نے بہت ہی بہت ہی بہت ہی لگا انہاں نو انہاں دی میں سیمتی دے نال آجی کانگریس میں بھی شامل ہویا پارٹی بارے ترسی کی چیز کیا جا ہو گئی ترسی کانگریس بارے کانگریس پارٹی ایک بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی محبت ہی کہ جو 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 بھی پنجاب تے مسئبت آئی ہر بار کانگریس نے اس چیز در تارا کیتا جی جرور ہوں گے جی آماد پی پارٹی پنجاب نی بھاچپا امیدور شیطر لنگوروال پر جالندر پششم کی لوگوں کے ساتھ وشفاظ خات کرنے ان کے جنا دیش کا انادر کرنے اور لوگوں کے کام سے اوپر اپنے سوارتھی اویدھانی کے کاریوں کو پراتمکتہ دینی کا آروپ لگایا وہ انگوروال پر تیخا حملہ بولا تو وہیں آپ منتری امن رورا نے جالندر میں ایک ٹیس کانفرنس کو سمبودیت کیا جہاں انہوں نے شیطر لنگوروال سے پانچ سوال پوچھے اور کہا کہ انہیں جالندر پششم کے لوگوں کو ان سوالوں کے جواب دینی چاہیے امن اور روڑا کے ساتھ آپ کے جالندر لوگ سبھا امیدور رہے پاون کمارٹینو اور لہرہ گاگا سے آپ ودھائک برندر گویل بھی موجود تھے اس دوران آپ نیتا نے کہا کہ شیطر لنگوروال نے اپنے سوارتھ کے لیے جالندر کی جنتہ پر یہ اپنی جناب تھوپا ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ بشواس خات کیا ہے اور اب جالندر کی جنتہ اس دل بدلو کو سبق سکھائے گی اور روڑا نے کہا کہ شیطر لنگوروال نے اپنے شیطر کی جنتہ اور ان کے جنا دیش کی جگہیں ایک تانہ شہ پاٹی بھاچپا کو چنا ہے وہ انہوں نے کہا کہ بھاچپا ہمارے سمویدھان اور لوگ تنتر کو نشٹ کرنے کا کام کر رہی ہے اور شیطر لنگوروال جیسے لوگ حصہ کرنے میں ان کی مدد کر رہی ہیں آپ نیتہ نے لوگوں سے ایسے لوگوں اور پاٹیوں کے خلاف ووٹ دینے کا اگرہ کیا اور کہا کہ یہ ہمارے لوگ تنتر کے لیے خطرہ ہیں انہوں نے کہا کہ کیول آم آدمی پاٹی بابا صاحب انبیدھان کو بچانے کا کام کر رہی ہے امن اروڑا نے کہا کہ آم آدمی پاٹی کے امیدوار مہندر بھگت کی چھوی بے حد ہی صاف ستری ہے ان کی پتا چنی لال بھگت نے جالندر کے لیے بہت محنت کیا اور منتری رہتے ہوئے کافی وکاس کارے بھی کیے اس لئے جالندر پشم کے لوگوں کو سبچنہوں میں مہندر بھگت جیسے اماندار نیتہ کو ہی ووٹ دینا چاہیے جالندر سے ہلچل کے لیے کمرمین رجنی شرمہ کے لیے بوٹ میرے ساری بڑے ریسپیکٹڈ میڈیا دے ساتھی سارے جہرے سکران اور میرے نار بیٹھے ساتھے بہت ہی ستھاری ہوگا چاندر شرمان ایکسے مہندے لے اور ساتھے لوگسما جلندر کے لیے بیدوار مہر مہر کمان ٹیرو جی اور میرے نار بیٹھے ساتھے لہرہ کا کندو ہایا تھا وہاں پر ایکسے مہندہ کندو سے ہی ایس پرس کور پرین لوگ کور کرنے ہی پہنچی ہو ساتھیوں یہ ہے جلندر پاک جا جارے جلدر ویسنی چوننا اور ایک جڑی چوننا تجھے پلیمان دی جان دے ہو کہ ایک سیلپ سینٹرڈ ویفتی دے آم آدمی پارٹی نو اور جلدر ویسنی تکیبر پڑے توڑا تھا لوگان دی پہنچی پہنچی چھوڑا مارکے اہم چونو ہے جڑی چوننا تجھے پڑے توڑھن کے دو لکھ لوگ پہنچی سیرا آ پہی ہے موسیقی 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 میں بھی دے پڑے ہاں سے کہ جڑے آتماک لوکوں نے وہ لوکوں نے جوڑ دے نہیں جڑے راج نے اتک لوڑ دے توڑ دے توڑ دن تو اسے جڑے 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 بندیاں پہیاں ہویاں نے انہوں نے دھور کرنا ماستے ہیں اسے اکٹھے ہویاں اور بہت ضروری ہے کہ میں نے بھی نہیں پتا سی تھوڑی دیر پہلا کہ گرام سبا کی ہوں دے اور ساڑا بڑا بڑا اکائی ہے یہ سامیتان دے ریچ گرام سبا جڑے آم لوگوں نے قاقت دے ہیں جن نے بھی ڈیوٹر ہے گرام سبا دے میمبر ہوندے ہیں پاوے ہو بیبیاں ہونڈ پاوے بندہ ہونڈ وہ سارے میمبر ہونڈ اور وہاں نے اینہاں رائیڑ دیتا ہے اینہاں کا حق دیتا ہے اپنے بی داندے بھی چھ کہ وہاں نہ دے جڑے گر لوڑ جڑوں مدہ کو آسکار دے ہیں وہ کیتے کوڑ چوئے چھل چیلنج نہیں ہندہ انہی طاقت بندیر کو آسا کر دی ہے پر چیو کڑے بندی تو اوپر اوٹ جاوے اور یہ جڑا کڑے بندیاں کر کے جڑا نقصان ہوئے انہی تو اوپر اوٹنا بہت ضروری ہے تو یہ سمرانشری کتاب پیجریوال جی نے لکھی ہے میں پڑی ساری کتاب شیچہ داری بندیر اڈا رائیپور بلنا پتھانکو روڑ چالندر میں چودمہ ورشک شریع امناث یاترہ بندارہ تیسرے دن بھی چاری رہا جس کے تیسرے دن کی شروعات امہ بنگلہ مخید دھامگل مہرزی کی سنستاپک ایون سنچالک نفجید فارتواج نے وشیش روپ سے پستیت ہو کر کی اس موقع پر کمیٹی سدسیوں کی اور سے نفجید فارتواج کو بابا جی کا سیروپا دے کر وشیش روپ سے سنمانت کیا گیا اس موقع پر بھگباندہ شرما رجیندر شرما نریش شرما شوک شرما منٹو مہتہ ویجی مہاجن راجو گولٹی جوگندرپال شرما درشان سنگھ اشونی شرما راجیف شرما سورنہ سنگھ بانگا رام سنگھ نامتھاری بھجون لال راکیش کندرہ امرجی سنگھ کشنپورا جسویندر سنگھ جامبا رمیش پرباکر مونٹی چاولا سکویندر شرما پاون سوری نریش کپتا پرکاس شرما لیکھرا شرما بھولا سنگھ مہندر سنگھ وپن شرما ڈاکٹر ڈیا شرما سہیت انہیں بھکتی جن بھی پستیت رہی جالندر سے حلچل کے لیے کیمرمنٹ سوریندر بابا کیری پور موسیقی 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 کی ڈرگ منی دو واہن کی برامت برنالا پوریس نے لاکھوں روپیوں کی فیروتی مانگنے والے دو ویقتی کو کیا کابل نکلی نوٹوں کی گڑیاں ایک کار اور ایک موبائل فون کیا برامت اس کے ساتھ ہی اب تک کی اگتی ویدھیاں مفت ہوتی ہیں اور تازہ چانکری کے لیے دیکھتے رہی ہے حل چک